شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالی محبت جبکہ باقی تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالی نفرت فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا سخس وہ ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی سخس رستداری اور قرابت کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ تعالی کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو اور وہ قوم ایسے سخس کو دینے سے انکار کر دے اور یہ سخس علاہدگی میں اس مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالی اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے اور دوسرا وہ سخس جو کسی ایسے قافلے میں سری کے سفر ہو اور وہ قافلے والے سفر کی تھکاوت کی وجہ سے رات کو سو جائیں اور یہ سخس اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر آہزاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشکول ہو جائے تیسرا وہ سخس جو ایسے لسکر میں سامل ہو جس کو میدان جنگ میں شکست ہو گئی ہو لیکن یہ سخس بھاگنے کے بجائے اس میدان میں ڈٹ جائے اور آگے بڑھے پھر یا تو قتل ہو جائے یا پھر فتح اور نصرت اس کے قدم چوم لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالی نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں پہلا وہ سخس جو بڑا ہو جائے پھر بھی زنا کرے دوسرا وہ سخس جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے تیسرا وہ سخس جو مالدار ہو پھر بھی دوسروں پر ظلم کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرا کی کیفیت شروع نہ ہو جائے